ہیلو دوستوں کیسے ہیں ہم ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلتی ان لوگوں کو اہمیت دیکھ کر کرتے ہیں جن کی زندگی میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی گرگٹ سا رنگ بدلتا ہے اور سامسا ڈستا ہے کچھ انسان کے اندر بھی ایک چڑیا گھر بھستا ہے چالاک لوگ بولے بھالے لوگوں کو چننے کے پیڑ پر جھاڑ کر لوٹ لیتے ہیں اس لئے ہمیشہ یاد رکھنا چاہئے کہ میٹھی زبان کے پیچھے مطلب کہ ساگر بہتے ہیں آپ کو دوبانے کے لئے دنیا میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہیں تیارنا آپ نے خود ہی سکھایا ہوگا دنیا ہمیشہ ان کا ہی حال پوچھتی ہے جن کے حالت پہلے سے ٹھیک ہو لوٹتے صرف وہ ہیں جو روٹ کر چلے جاتے ہیں ٹوٹ کر جانے والا کبھی لوٹ کر نہیں آتا بھول اور بھگوان صرف مانو گے تو ہی دکھیں گے پہلے رشتے صدیوں کی طرح ہوتے تھے جو زندگی بھر ساتھ نباتے تھے پھر سالوں کی طرح ہونے لگے اور آج کے سمیں میں رشتے کچھ مہینے اور کچھ دنوں کے ہو کر رہ گئے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب شروع ہوئے اور کب ختم ہو گیا جب درد اور کڑوی بولی دونوں سین ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ آپ کو جینہ آ گیا ہے بات اگر سہ گئے تو رشتے رہ گئے اور بات اگر کہے گئے تو وہ رشتے بھی ٹھے گئے جہاں اپنے چھوڑ جاتے ہیں کامیابی وہی سے شروع ہوتی ہے اگر آپ سیلف کانفیڈنس بنائیں رکھو گے تو ہی لوگ آپ کی عزت کریں گے ورنہ لوگ آپ کو فالتو سمجھنے لگتے ہیں تم بس اپنی جیب گرم رکھنا لوگ ہمیشہ ٹھنڈے رکھیں گے لوگوں کو جب دور ہی جانا ہوتا ہے تو وہ اتنا قریب ہی کیوں آتے ہیں بعد میں رولانے کے لیے لوگ پہلے کتنا ہساتے ہیں جس نے کم میں جینا سیکھ لیا اس کے جیون میں کبھی کوئی کمی نہیں رہتی عزت دیجئے اور عزت لیجئے سب کے لیے ایک ہی اصول ہے اور جن کی نظروں میں ہم کچھ بھی نہیں ہماری نظر میں وہ بھی وصول ہے سچی محبت میں ایک اصول ہوتا ہے محبت اگر دل میں دعائیں تو قبول ہوتا ہے بڑے مہنگے کردار ہے زندگی میں جناب وقت وقت سب کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں جہاں قدر ملی وہاں دل گیا پھر لوگ کہتے ہیں انسان بدل گیا لوگ اگر آپ کو کم عزت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے پاس پیس سے کم ہے کچھ لوگ ہمارا دل روز دکھاتے لیکن پھر بھی ہم ان سے بات کر کے خوش ہو جاتے ہیں جو اپنوں خوش رائے ہوتے ہیں اپنوں کے ٹھکرائے ہوتے ہیں وہ بہت کھٹھور ہو جاتے ہیں دل سے بھی اور بولی سے بھی امید تکلیف تو بہت دیتی ہے پر نہ جانے کیوں اس دل کو پھر بھی امید رہتی ہے بناوٹی رشتے سے کئی گناہ بہتر ہے کہ آپ اکیلے ہی رہنا سیکھ لو محبت اور نفرت کہنے کو تو دو معمولی شبد ہے پر یہ دو شبد انسان کو بھگوان بھی بنا سکتے ہیں اور شیطان بھی بنا سکتے ہیں سمیں بتانے والے تو بہت ملیں گے پر سمیں پر کام آنے والے بہت کم ملیں گے طوفان کا آنا بھی ضروری ہے زندگی میں بھی تب ہی تو پتہ چلتا ہے کہ کون ہاتھ پکڑتے ہیں کون ساتھ چھوڑتا ہے میں نے ہر قسم کے لوگ دیکھیں اپنی زندگی میں مدد لے کر شکریہ بولنے والے بھی اور مدد لے کر بے فکف بولنے والے بھی وقت سے پہلے ملی چیز اپنا مولے کھو دیتی ہے اور وقت کے بعد ملی چیز اپنا مہتف کھو دیتی ہے مجھے نہ جھکنے کا شوق ہے نہ جھکانے کا شوق ہے کچھ احساس دل سے جڑے ہیں انہیں دبھانے کا شوق ہے دوستو دکھتے تو یہاں سب ہی انسان ہے بس فرق اتنا ہے کہ کچھ زکم دیتے ہیں اور کچھ زکموں کو بھرتے ہیں پھر سے اسے شروع کرنی ہے زندگی جہاں سارا شہر اپنا تھا اور تم اجنبی تھے جب آپ بولتے ہیں کم ہو اور سنتے زیادہ ہو تب آپ لوگوں کو زیادہ پسند آنے لگتے ہو ارے من ہو چاہیے کسی سے بات کرنے کا وقت تو اپنے آپ مل جاتا ہے زندگی میں پچتانا چھوڑو بلکہ کچھ ایسا کرو کہ آپ کو چھوڑنے والا پچتا ہے سمیں اور شبد دونوں کو اپیو گلا پروائی سے مت کرو یہ دونوں نہ دوبارہ آتے اور نہ دوبارہ موقع دیتے ہیں ایسے لوگوں سے سنبھل کر رہنا جو آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے پیچھے آپ کے خلاف ہیں کبھی کبھی سمجھ نہیں آتا کہ اچھا انسان کے ساتھ قسمت ہمیشہ بورا کھیل کیوں کھیلتی ہے پیار کرنا ایک کلہ ہے اور یہ پیار کبھی مت کرنا یہ بھی میری صلاح ہے کتنے افسوس کی بات ہے جب کئی وفاداری ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتے کی مثال دیتے ہیں دوستو نہ حق دو کسی کو اتنا کی آپ کو تکلیف ہو جائے اور نہ وقت دو اتنا کسی کو کی اس کو گرور ہو جائے اس سے کڑوے لوگ مصیبت میں اکثر کام آ جاتے ہیں اور شکر سے میٹھے لوگ وقت پر اکثر دھوکہ دے جاتے ہیں دوستو جنہیں آپ کے درد کا حساس نہیں نہیں ہو ان سے شکایت کرنا بلکل بیکار ہے زندگی کتنی بھی بوری کیوں نہ ہو جب کوئی اپنا ساتھ دیتا ہے تب تک سب اچھا لگتا ہے ہر انسان کی دو کہانییں ہوتی ہیں ایک وہ جو سب کو سناتا ہے اور دوسری جو سب سے چھپاتا ہے مون سب سے اچھا جواب ہے اس انسان کے لئے جو آپ کے شبدوں کا مول نہیں سمجھتا ہے جیون میں اپنے آپ کو مضبوط بنائیے دوسرے پر اسے بیٹے رہنا آپ کو برباد کر دے گا میرا گصہ اور میرا پیار سے ان لوگوں کے لئے ہے جنہیں میں اپنا سمجھتا ہوں لوگ ہمیشہ اسے کھولنے سے ڈرتے جو ان کا ہوتا ہی نہیں ہے زندگی میں چاہے آپ دس بار فیل ہو جائیں یا سو بار پر قسم کھا لو کہ اپنی زندگی میں عام آدمی بن کر نہیں جینا ہے پریم بہت درلپ ہے رکھو کرو بہت خراب ہے اسے دبا کر رکھو ڈر بہت بہانک ہے اس کا سامنا کرنا سیکھو ٹینشن ڈپریشن اور بیچانی انسان کو تبی ہوتی ہے جب وہ خود کے لئے کم اور دوسروں کے لئے میں سوچتا ہے تھینکیو فر ووچن